ہیلو ایبری ون اٹھوڈین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اٹھوڈین جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ لوگوں کا یعنی کہ سی بی ایسی بورڈ سے جو سٹوڈینٹ تعلق رکھتے ہیں اور ہم نے کتاب جان پاچان کو چوز کیا ہے چونہ ہے ان کے لیے میں سلیباس فائنل کرنے جا رہا ہوں تو اب تک ہم نے مین بک جو ہے جان پاچان اس کے ساتھ چپٹر ویڈیو کا ہم نے دے دیا ہے ایم سی کیو کے ساتھ سبجکٹی کوچن بھی ہے اور ورڈ میننگ میں ان کے الفاظ و مہانی بھی اب ہم اسٹوڈینٹ کے خواہش کے مطابق ہم آپ کو گرامر کے تعلق سے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ گرامر میں آپ کو وہی پڑھائیں گے جو امتحان میں پوچھے جائیں گے اور سلیباس یعنی سی بی ایسی بورڈ نے جو سلیباس جاری کیا ہے گرامر میں فیلمازی فیلحال فیلمستقویز ان تین چیزوں کو ہم نے کل کے ویڈیو میں دے دیا ہے ویڈیو نمبر ایک ہوگا آج کے ویڈیو نمبر دو میں ہم آپ کو دیں گے فیلم معروف اور فیلم مجھول اس میں معرفہ اس میں نہ کرا یعنی چار بھی ہم آج چار گرامر آپ کو پڑھائیں گے ہم چار ٹوپک جو بہت ایپورڈن ہے اور آپ کے سلیباس میں شامل ہے اس میں سے کوشن آپ کے آئیں گے آج شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو شروع کرنے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا آج ہی زانہ گزارش آپ ایک سٹوڈینٹ ہو میں آپ کا ایک ٹیچر ہوں گھر سے دور ہی سے سائی تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ میں چاہتے ہو کہ آپ کو پڑھڑے ویڈیو گرامر کا بھی ملے اور ایم سی کیو بھی ملے اور سبجیکٹی ملے تو آپ ویڈیو پر لائک کر دیں گے اور آپ میں کوئی ہمارے پڑھانے میں کوئی کمی ہو تو آپ کمنٹ شکسن میں جب رہو لکھئے کسر آپ کو کیا میری کیا اندر کیا کمی ہے یا آپ کو کنجزوں کی ضرورت ہے آئیے شروع کرتے ہیں دیکھیں آج پڑھیں گے فیل کی قسمیں فیل دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے معروف اور ایک ہوتا ہے مجھول یہ جاننا آپ کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے اب اکل آسان طریقے سے ایزلی طور پر میں آپ کو سمجھاؤں گا ایک بار ویڈیو مکمل سننے کے بعد سے انشاءاللہ پھر آپ کو دوبارہ پڑھنے کے اور سننے کے ضرورت اینا ہی پڑھے گی تو نمبر ایک ہو گیا فیل معروف اور دو سیکنڈ ہو گیا یعنی دوسرا ہو گیا فیل مجھول اب جاننا ہے فیل معروف کسے کہتے ہیں اور فیل مجھول کسے کہتے ہیں گرامر ایسی چیز ہے کہ آپ کو راٹنے کی چیز ہے بلکہ اس کو سمجھنا ہے کیونکہ اس کے ایکزامپل اتنے زیادہ ہوتے ہیں اس سالے ایکزامپل میں ایکزامپل کچھ اور ہوگا نیکسٹ یار میں ایکزامپل کچھ اور ہوگا یعنی مثالیں کچھ اور ہو جائیں گے کیونکہ مرے بچے جو ہے نا کنپوچے جاتے ہیں اور ایم سی کیوں میں کسی رائٹر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کب پیدا ہوئے تو پیدایش کوئی بدلے گا نہیں ہر سال ہوئی کوشن رہے گا ہو سکتا ہے تو اس کا جواب بھی ہوئی رہے گا لیکن مسائل دیتی ہے ایکزامپل وہ چینج ہوتے ہیں جسے آپ کا دماغ میں جب آپ گھڑی ہوتی ہے لیکن اس کو سمجھئے گا فیل معروف کسے کہتے ہیں اور فیل مجھول کسے کہتے ہیں فیل معروف وہاں فیل ہے جس کا فائل معلوم ہو وہاں فیل ہے جس کا فائل معلوم ہو کوئی بھی کام ہوتا ہے تو ایک کام ہوتا ہے ایک کام کرنے والا ہوتا ہے اس پر کام ہوتا ہے تین جیزے ایک کام ہوتا ہے اور ایک کرنے والا ہوتا ہے اور ایک کسی پر کام end ہوتا ہے تو یہاں end والی بات نہیں ہے ختم والی بات نہیں ہے اتنا اس میں دیکھنا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے یا کام کیا ہے اس میں دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے جو کام کر رہے ہیں تو کام کرنے والا معلوم ہے کام بھی معلوم ہے کرنے والا بھی معلوم ہے تو اس کو فیلے معروف کہیں گے جیسے احمد نے آم کھایا جیسے احمد نے آم کھایا اس میں کون سے کام ہوا ہے کھانے کا کون کھایا ہے احمد کھایا ہے تو یہ ہو جائے گا فیلے معروف یعنی جس فیل کے اندر جس کام کے اندر کرنے والا معلوم ہو فائل منہ کرنے والا فائل منز یدگیگا فائل منز کرنے والا فائل منز کرنے والا جس فیل میں کام کرنے والا یعنی جس نے کام کیا ہے اس کا نام ہے یا اس کی معلوم ہے تو آپ کو ہو جائیں گے اس کو بھیل معروف اور جس میں اس کے بپرید ہے جس میں کام کرنے والا معلوم نہ ہو وہ ہو جائے گا فیلے مجھول ایکسامپل دیکھئے جیسے احمد نے آم کھایا تو اس میں کھانے والا احمد ہے لہذا یہ فیل جو جائے گا فیلے معروف جس میں کام کرنے والا معلوم ہے نیکس میں دیکھتے ہیں یہ یوں سمجھئے آپ کو پھر سیرے سندھت رہے ہیں یہاں لکھا ہے فیل مجھول وہ فیل ہے جس کا فعل معلوم نہ ہو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آم کھایا گیا قرآن پڑھا گیا خط لکھا گیا تو یہ معلوم تو ہو رہا ہے کہ لکھانے دکھنے کام ہوا ہے پڑھنے کام ہوا ہے لیکن کس نے لکھا کس نے پڑھا مارا گیا تو کس نے مارا تو جس میں مارنے والا لکھنے والا پڑھنے والا معلوم نہ ہو اسٹوڈینٹ اسے کو ہم فیلے مجھول کہتے ہیں اب یوں سمجھئے کہ جس فیل میں فائل معلوم ہو یعنی کرنے والا معلوم ہو کہ کون کام کیا ہے تو وہ فیلے معروف ہے اور جس میں یہ معلوم نہیں ہو کام کون کرنے والا ہے کام تو معلوم ہو رہا ہے کہ کون سے کام ہوا لیکن کرنے والا معلوم نہیں ہے اس کو فیلے مجھول کہتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کمل طور سمجھ گئے ہوں گے تو آپ کی ایک لائک بنتا ہے ویڈیو کو لائک کر دیئے پھر آگے بڑھتے ہیں اب امتحان میں آپ سے پوچھا دے گا مارفہ کسے کہتے ہیں اور نکرہ کسے کہتے ہیں مارفہ اور نکرہ دیکھئے مارفہ اس میں مارفہ آتا ہے اس میں نکرہ آتا ہے اسم کے معنی ہوتا ہے نام اور مارفہ لے کیا ہے تو مارفہ بنا ہوتا ہے مشہور مارفہ مینس مشہور یا دیکھئے گا مارفہ مینس مشہور تو جس کسی خاص جگہ یا خاص چیز کے نام کو بتائے وہ کیا ہے مارفہ ہے دیکھئے وہ اسی جامید ہے جو کسی خاص جگہ یا خاص چیز کو یا شخص کو بتائے وہ مارفہ ہے نسال محمود کیا ہے محمود یہ ایک شخص کا نام ہے جو خاص نام ہے صرف بولتے ہیں آپ کیا لڑکا محمود بھی لڑکا ہے اور لڑکا بھی ایک لڑکا ہے محمود بھی انسان ہے اور احمد بھی انسان ہے اور لڑکا بھی انسان ہے تو صرف بولتے ہیں اگر لڑکا تو معرفہ نہیں ہوگا کیونکہ لڑکا کے پورے جاتی پر آئے گا لہذا وہ نکرہ ہو جائے گا تو معرفہ محمود گنگا بولتے ہیں گنگا ایک سپیشل خاص ندی ہو جاتی ہے اس معرفہ ہو جائے گا حیدر آباد شہریں بہت ہیں لیکن آپ نے بول دیا حیدر آباد پتنا دیلی ممبئی تو کیا ہو جائے گا آپ کا معرفہ ہو جائے گا مالکہ کسی بھی شخص یا چیز یا جگہ کے خاص نام کو ہم معرفہ کہتے ہیں اور نکرہ بلکل اس کے اوپوجیٹ ہے الٹا ہے ڈپریٹ ہے جید ہے یہ اس میں جامل ہے جس سے عام چیزیں مراد ہوں جس سے عام چیزیں مراد ہوں وہ کیا ہے نکرہ ہے دیکھئے آپ کو ایکزامپل دے رہا ہوں جس سے عام چیزیں مراد ہوں وہ اس میں کیا ہے نکرہ ہے ایکزامپل سے سمجھ جائے گا آپ کو کتاب ہم نے بولا کتاب اب کتاب بولا تو یہ کیا ہو جائے گا نکرہ کون سی کتاب انگلیشی کتاب ہندی کتاب عربی کتاب چھوٹی کتاب کی بڑی کتاب سیپ کتاب بولتے ہیں تو ہو جائے گا ہے نکرا کیا ہو جائے گا نکرا ٹھیک ہے اور ایک ہے دریہ دریہ بول رہے ہیں ایک پہاڑ بول رہے ہیں یاد دکھے گا تو کتاب بول رہے ہیں تو آپ کا ہو جائے گا کیا نکرا کیونکہ پتہ ہی نہیں یہ کون سی کتاب بول رہے ہیں چھوٹی کتاب تو بڑی کتاب انگیش کتاب عربی کتاب فارسی کتاب دریا بولنا ہے تو بھی نکرا ہو جائے گا کونسی دریا دریاہتیں بہت ساری ہیں کتابیں بہت ساری ہیں پہاڑ بولنا ہے تو پہاڑ بہت سارے پہاڑ ہیں تو جو صرف عام بولا جائے جو کئی چیزوں پر آدمی اس کو بوڑ سکتا ہے اس کو اس میں نکرا کہتے ہیں اور اگر اسپیشل طور پر ہو تو ہو جائے گا کیا ہو جائے گا معرفہ ہو جائے گا اسی کے دیکھئے کتاب ہے کیا کہتا ہے قرآن شریف تو ہو جائے گا آپ کا معرفہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا تو آپ کا یہ معرفہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا معرفہ بولتے ہیں دریاہتیں بولتے ہیں گنگا بولتے ہیں جمنا بولتے ہیں کوسی ندی بولتے ہیں بڑی گنڈک بولتے ہیں اگر نام رکھ دیتے ہیں سپیشل طور پر تو ہو جائے گا آپ کا معرفہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا مہارفہ ہو جائے گا پہاڑ ہے تو ہم نے بولا پہاڑ تو بہت سارے پہاڑ ہیں ہو جائے گا نکرا بولتا ہے ہمالیا پہاڑ ماؤنڈ ابریش یا کوئی ایک ایسے پہاڑ کا نام بولتے ہیں جو پرسیدے مشہور ہیں تو ہو جائے گا مہارفہ مالو ہوا جس جو کسی خاص چیز کو بتائے چاہے وہ جوہا ہو یا آدمی کا نام ہو یا کسی چیز کا نام ہو تو وہ مہارفہ ہے اور جو خاص نہیں ہے بس اس پر کچھ بھی ہم بول سکتے ہیں تو ہو جائے گا نکرا امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے ایسے دین تو آپ نے فیلمازی پڑھ لیا پہلے ویڈیو میں فیلمہ حال فیلمہ مستقبل پڑھ لیا اس ویڈیو میں آپ نے محارفہ پڑھا محارفہ پڑھا محارفہ پڑھا محارفہ پڑھا اور نکرا پڑھ لیا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کو روزو اوقاف یعنی کہاں کہاں ڈھارے رہا ہے جس کو ہم قومہ بولتے ہیں یا اور بھی جو نام آتا ہے اس کو بولتے ہیں تو روزو اوقاف کیا ہے انشاءاللہ اس کو پڑھاؤں گا نیکس ویڈیو میں موتزاد کیسے وقت ہے وہ پڑھائیں گے آپ کو موترادیب کیا ہے واحی جمع کیا ہے سابقہ لائکہ کیا ہے مزکر مونس کیا ہے انشاءاللہ ان تمام ویڈیو میں آپ کو دی جائے دیوں گا لگ بک 3 سے 4 ویڈیو میں آپ کو مکمل گرامر کور جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو مزمون لیٹرز اور جتنے ایسے ہیں سب سکھاؤں گا شرط یہ کہ آپ میرے ویڈیو پر بنے چینلوں بنے رہے ہیں اور ویڈیو کو جیدہ جیدہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میرا حوصلہ بڑھے میں آپ کو خدمت کر سکوں پھر ملتا ہوں اور ایک ویڈیو میں تو پھر ملتا کیا اللہ حافظ